اسلام علیکم ویلکم تو میری چینل ریسپیز و انرمیٹیس کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بنانے والی بہت ہی مزیدار بیو کا سالن جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گا کڑھائی گوستر ڈفرنٹ یہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا ریسپی پسند آئے تو لائک و شیئر بھی کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن بھی تباہ چیجئے تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے آدھر کلو بیف لے لیا ہے اور اس میں میٹ کرنے چاہیوں کچھ مسالے ون ٹی اسپون نمک ون ٹی اسپون پسیوی لان مرچ ون ٹی اسپون پساوہ دھنیا ہاف ٹی اسپون حلدی ہاف ٹی اسپون پسیوی کارلی مرچ اور لیمن جوس ہاف لیمن کا جوس میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے ون ٹی اسپون ادھرک لہسن کا پیسٹ اور ٹو ٹی اسپون پساوہ کھوپرا ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہم اس کو میرینیٹ کرنے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اب میں نے یہاں پر کھوکر دے لیا ہے اور کھوکر میں میں نے آدھا کپٹیل ڈال کے اس میں پیاز سلائس کر کے ڈال دی ہے پیاز لیاں یہاں پہ دو ادت اور اس کو براؤن ہونے تک فرائی کریں گے جب پیاز براؤن ہونے رکھے گی تو اس میں ہم گرم مسالہ اٹ کر دیں گے جس میں ہے دو بڑی الائچی پانس سے چھے کالے مرچ اور تین سے چار لونگ ایک تیز پاتھ ان تمام چیزوں کو ڈال کے پھر تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد پھر ہم اٹ کریں گے مرینیٹڈ گوشت پیاز براؤن ہو چکا ہے اب ہم نے مرینیٹڈ گوشت اٹ کر دیا ہے اور گوشت کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے فرائی کر لیں گے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اب ہم اس میں اٹ کریں گے ہری مرچ کا پیسٹ تین سے چار ہری مرچیں لے کے تھوڑے سے پانی کے ساتھ میں نے اس کو پیسٹ لیا تھا وہ ہری مرچیں اٹ کی ہیں اور تھوڑے سے ٹیمارٹر تقریباً تین ٹیمارٹر ہیں جس کو میں نے باریک چوپ کٹ لیا تھا اتنا پکانا ہے کہ ٹیمارٹر تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم اس میں اٹ کریں گے دہی دہی لیا ہے میں نے آدھا کپ اب اس کو اتنا بھوننا ہے کہ دہی کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے اور اس کے بعد ہم پانی اٹ کر کے اس کو کور کر کے پکائیں گے ککر ہے ککر میں جلدی گوش گل جاتا ہے تو میں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے پکاؤں گی پانی اٹ کر دیا ہے میں نے اب میں اس کو کور کر رہی ہوں آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور گوش بھی اچھے سے گل چکا ہے میں آپ کو ابھی چیک کر آتی ہوں دیکھنے آپ کتنے اچھے سے گوش گل چکا ہے اب میں سمیٹ کر رہی ہوں پن ٹی سپون پساوہ اور بھناوہ زیرہ اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اب ہمیں گوش کو اتنا بھوننا ہے کہ پانی خوشک ہو جائے اور گوش اچھی طریقے سے بھون جائے آپ دیکھ سکتے ہیں تیز آنچ پہ میں یہ بھون رہی ہوں تاکہ گوش اچھے سے بھون جائے اور پانی خوشک ہو جائے پانی خوشک ہو چکا ہے تقریبا پندہ ویسمنٹ پکنے کے بعد اور میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا یہاں پہ یہ سالن تیار ہو چکا ہے آپ اس کی گریوی دیکھ سکتے ہیں میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اس سالن کو بہت مزے کا یہ سالن تیار ہے امید ہے آپ کوئی مزیدار ایسی بھی پسند آئے کہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ